کہانی کی شروعات میں کی راج کمار راو یانکی وکی ستری کی چھوٹی کو کاٹ دیتا ہے جس وجہ سے ستری کی ساری پاورز چلی جاتی ہے اور وہ پاورلیس ہو کر ان کے گاو سے دور چلی جاتی ہے اب اسی لیے ستری ٹو کا سٹارٹنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ستری وکی کے گاو چندیری سے باہر جاتی ہے ویسے ہی گاو کے اندر ایک دوسرا شیطان حاضر ہوتا ہے اور یہ شیطان ہوتا ہے سرکٹ جو کی زمین کے اندر سے باہر آتا ہے سرکٹ بیسکلی ایک ایسا منستر ہوتا ہے جس کا شریر کافی زیادہ بڑا اور پاورفل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرکٹے کا جو سر ہوتا ہے وہ بھی اس کی بوڈی سے الگ ہوتا ہے اور سر کٹا جب چاہے تب اپنے سر کو اپنی بوڈی سے جوڑ بھی سکتا ہے اینڈ اسے پھر سے الگ بھی کر سکتا ہے اور اس کے سر کے کٹے ہونے کی وجہ سے اس کا نام سر کٹا پڑتا ہے میں جیسے ہی سر کٹا زمین فار کر باہر آتا ہے ویسے ہی وہ گاؤ کی لڑکیوں کا شکار کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کے باہر آتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکٹ گاؤ میں گھوم کر ایک ایسی لڑکی کو دیکھ لیتا ہے جو لڑکی اپنے گھر کے باہر کھڑی ہو کر سگریٹ پہ ہوتی ہے اور پھر اس لیے سر کٹا دھیرے سے اس کے پاس جاتا ہے اینڈ وہ اس لڑکی کو پکڑ کر اپنی دنیا میں لے آتا ہے جو بیسکلی سر کٹے کا ریال میں ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے ہ جانے کے بعد اب ایک نئی مسیبت سامنے آئی ہے جس کا نام ہے سرکٹا اب اس کے بعد ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سرکٹے کے آنے کے بعد کئی سال بیٹ چکے ہیں اور کئی سالوں کے بیٹنے کے بعد ہم سیدھا گاؤ سے ملتے ہیں چندیری گاؤ کے اندر ہم سب سے پہلے رودرہ بھائیہ سے ملتے ہیں یعنی کی ایکٹر پنکچ ترپاٹی سے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رودرہ بھائیہ اپنی لائف میں کافی خوش ہوتے ہیں لیکن پھر تبھی اچانک سے ایک ص تو وہ چٹھی انہیں کسی انجان آدمی نے بھیجی ہوتی ہے لیکن رودر بھائیہ جیسے اس چٹھی کو کھولتے ہیں ویسے ہی انہیں اس چٹھی کے اندر چندیری پران کے کئی سارے پنے ملتے ہیں اور ان سارے پنوں کے اندر سرکٹے کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اب اور کچھ نہیں بلکہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر چندیری گاؤ کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہاں پر رودرہ بھائیہ جیسے ان سب کو دیکھتے ہیں ویسے ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ آخرکار سرکٹا کون ہے اور اور صرف یہی نہیں بلکی ان سب کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چٹھی بھی ہوتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ آئے گا اور وہ کا مطلب ہے سرکٹا اب اس چٹھی کو دیکھ کر رودرہ بھائیہ تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں اور اسی لیے وہ سیدھا وکی کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس بارے میں وکی سے بات کر سکے اور وکی کے پاس ہی اسی لیے کیوں کی آج سے کچھ سال پہلے وکی نے ہی گاؤ کو ستری سے چھٹکارہ دلایا تھا اور اسی لیے وکی ابھی کے ٹائم پر پورے گاؤ کا ہیرو ہے اس کے بعد رودرہ بھائیہ جیسے ہی وکی کے پاس آتے ہیں ویسے ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وکی ابھی بھی شردہ کپور کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے اور اسی لیے وکی جیسے رودرہ بھائیہ کو دیکھتا ہے ویسے ہی وہ انہیں شردہ کپور سمجھ لیتا ہے اور وہ انہیں کس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رودرہ بھائیہ اسے ایک چاٹا مارتے ہیں اور اسے ہوش میں لے کر آتے ہیں اس کے بعد ہی رودرہ بھائیہ وکی کو سرکٹے کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے لیکن وکی سمپلی ان کی باتوں کو اگنور کرتا ہے اور وہ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے کیونکہ اس ٹائم پر وکی کا سارا دھیان صرف شردھا کپور کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے اس کے بعد ہی وکی سیدھا اپنے دوست بٹو کے پاس جاتا ہے جو بٹو ہے ایکٹر اپار شکتی خورانہ یہاں پر آ کر وکی اور بٹو باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ابھی بیتے کچھ سالوں کے اندر ان کے گاو کی کئی ساری لڑکیاں گاو چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں اور وہ لڑکیاں گاو چھوڑ کر کہاں بھاگی ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے لیکن گاو والوں کو ایسا ماننا ہے کہ جو بھی لڑکیاں گاو سے بھاگی ہے ان سب نے بھاگ کر لف میریج کر لی ہوگی کیونکہ ایج آف کورس وہ ساری لڑکیاں کافی موڈرن لڑکیاں تھی حالانکہ ان باتوں کے ساتھ ہی یہیں پر ہمیں پتا لگتا ہے کہ بٹو کی اب ایک گل فرینڈ بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے چٹی اور یہ چٹی یہاں پر بٹو اور وکی سے ملنے بھی آتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چٹی بھی ایک بہت ہی موڈرن لڑکی ہے اور یہیں پر اپنا جو بٹو ہے وہ چٹی سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ اس کی کیرنگ کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا اندر آ کر اسے لوری سناتا ہے اور چٹی کو نیند سے سلا دیتا ہے اور سلانے کے بعد جب بٹو باہر آ کر وکی سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسی ٹائم پر ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں ان کے آس پاس سر کٹا آ جاتا ہے جو کی چپکے سے سیدھا چٹی کے کمرے میں گھستا ہے اور وہ اس پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن ہاں جب سر کٹا چٹی کو پکڑنے آتا ہے تب چٹی بہت جور جور سے چلائی ہوتی ہے اسی لیے اس کی چلانے کی آواز ناصر اس کے گھر والے سنتے ہیں بلکہ باہر کھڑ بٹو اور وکی بھی سن لیتے ہیں اور اسی لیے جب وہ لوگ آواز سن کر اوپر آتے ہیں تب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چٹی اپنے کمرے سے گائب ہو چکی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے کمرے کی جو دیوار ہے وہ دیوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے انڈ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا اے کی جیسے کوئی بڑے سائز کا آدمی دیوار توڑ کر باہر نکل گیا ہو لیکن ہاں یہاں پر کمال کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دیوار پر جیسے انسان کا آکار ہوتا ہے ویسے آکار میں وہاں پر منڈی کا آکار نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے یہ دیکھ کر وکی اور بٹو بھی کافی در جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہی وہ لوگ آسپاس کے سبھی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ سب مل کر چٹی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن پھر تبھی روڑ پر ایک آدمی ان سب کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے اسے دیکھا ہے جو چٹی کو لے کر گیا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جو چٹی کو لے کر کے آئے وہ دیکھنے میں کافی زیادہ بڑا تھا اور اس کا سر بھی نہیں تھا یعنی کہ اس کا سر کٹا ہوا تھا یہ بات سن کر گاؤ کے لوگ کافی ڈر جاتے ہیں لیکن پھر تبھی وکی یہاں پر یہ نوٹس کرتا ہے کہ اس سے کافی دور جنگل کی طرف شردھا کپور کھڑی ہے اور پھر اسی لیے وکی اکیلا جلدی سے اس کے کے پاس جاتا ہے اور وہ شردھا کپور سے ملتا ہے شردھا کپور سے مل کے وہ پہلے تو اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آخرکار وہ اتنے سال تک کہاں پر تھی لیکن یہاں پر شردھا کپور وکی کی ان باتوں کو اگنور کرتی ہے اور وہ وکی کو بتاتی ہے کہ اصل میں گاؤ میں ایک نیا راکشس آ ستری آدمیوں کو ٹارگیٹ کرتی تھی ٹھیک اسی طرح سے سرکٹا وومنز کو ٹارگیٹ کرتا ہے وہ بھی ان وومنز کو جو کی کافی زیادہ موڈن ہوتی ہے حالانکہ یہاں پر شردھا کپور تھوڑی دیر وکی سے باتیں کرتی ہے اینڈ اس کے بعد ہی وہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے لیکن اب وکی کو نہ صرف سرکٹے کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہوتا ہے بلکہ وہ اس بات کو بھی مان لیتا ہے کہ سرکٹے نام کا بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر آ کر وکی ان دونوں سے سرکٹے کی بات کرتا ہے اور پھر وکی رودرا بھئیہ سے اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری مانگتا ہے جس پر رودرا بھئیہ اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ ٹائم سے سرکٹے کے بارے میں ساری جانکاری اکٹھا کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ سرکٹے کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سرکٹ آج سے بہت سال پہلے ایجسٹ کرتا تھا وہ بھی اس ٹائم پر جس ٹائم پر ستری ایجسٹ کرتی تھی بیسکلی سرکٹ ایک انسان تھا جو کی سائز میں کافی زیادہ بڑا تھا لیکن سرکٹ ایک امیر ایاش اور ایک داروباج انسان تھا جو کی عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا کیونکہ اس ٹائم پر وکی کا سارا دھیان صرف شردہ کپور کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے اس کے بعد ہی وکی سیدھا اپنے دوست بٹو کے پاس جاتا ہے جو بٹو ہے ایکٹر اپار شکتی کھرانا یہاں پر آ کر وکی اور بٹو باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ ابھی بیتے کچھ سالوں کے اندر ان کے گاو کی کئی ساری لڑکیاں گاو چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں اور وہ لڑکیاں گاو چھوڑ کر کہاں بھاگی ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے لیکن گاو والوں کو ایسا ماننا ہے کہ جو بھی لڑکیاں گاو سے بھاگی اے ان سب نے بھاگ کر لف میریج کر لی ہوگی کیونکہ ایج آف کورس وہ ساری لڑکیاں کافی موڈرن لڑکیاں تھی حالانکہ ان باتوں کے ساتھ ہی یہیں پر ہمیں پتا لگتا ہے کہ بٹو کی اب ایک گل فرنڈ بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے چٹی اور یہ چٹی یہاں پر بٹو اور وکی سے ملنے بھی آتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چٹی بھی ایک بہت ہی موڈرن لڑکی ہے اور یہیں پر اپنا جو بٹو ہے وہ چٹی سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ اس کی کیرنگ کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے اس کے بعد ہی رات ہو جاتی ہے اور رات کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بٹو وکی کو لے کر سیدھا چٹی کے گھر جاتا ہے اور پھر بٹو چٹی کے گھر کے اندر آ کر اسے لوری سناتا ہے اور چٹی کو نیند سے سلا دیتا ہے اور سلانے کے بعد جب بٹو باہر آ کر وکی سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسی ٹائم پر ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں ان کے آسپاس سرکٹا آ جاتا ہے جو کی چپکے سے سیدھا چٹی کے کمرے میں گھستا ہے اور وہ اس پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن ہاں جب سرکٹا چٹی کو پکڑنے آتا ہے تب چٹی بہت جور جور سے چلائی ہوتی ہے اسی لیے اس کی چلانے کی آواز ناصر اس کے گھر والے سنتے ہیں بلکہ باہر کھڑ بٹو اور وکی بھی سن لیتے ہیں اور اسی لیے جب وہ لوگ آواز سن کر اوپر آتے ہیں تب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چٹی اپنے کمرے سے گائب ہو چکی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے کمرے کی جو دیوار ہے وہ دیوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے and اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا اے کی جیسے کوئی بڑے سائز کا آدمی دیوار توڑ کر باہر نکل گیا ہو لیکن ہاں یہاں پر کمال کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دیوار پر جیسے انسان کا آکار ہوتا ہے ویسے آکار میں وہاں پر منڈی کا آکار نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے یہ دیکھ کر وکی اور بٹو بھی کافی ڈر جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہی وہ لوگ آس پاس کے سبھی لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ سب مل کر چٹی کو ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن پھر تبھی روڑ پر ایک آدمی ان سب کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے اسے دیکھا ہے جو چٹی کو لے کر گیا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ جو چٹی کو لے کر کے آئے وہ دیکھنے میں کافی زیادہ بڑا تھا اور اس کا سر بھی نہیں تھا یعنی کہ اس کا سر کٹا ہوا تھا یہ بات سن کر گاؤ کے لوگ کافی ڈر جاتے ہیں لیکن پھر تبھی وکی یہاں پر یہ نوٹس کرتا ہے کہ اس سے کافی دور جنگل کی طرف شردہ کپور کھڑی ہے اور پھر اسی لیے وکی اکیلا جلدی سے اس کے کے پاس جاتا ہے اور وہ شردہ کپور سے ملتا ہے شردہ کپور سے مل کے وہ پہلے تو اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آخرکار وہ اتنے سال تک کہا پر تھی لیکن یہاں پر شردہ کپور وکی کی ان باتوں کو اگنور کرتی ہے اور وہ وکی کو بتاتی اے کی اصل میں گاؤں میں ایک نیا راکشس آ ستری آدمیوں کو ٹارگیٹ کرتی تھی ٹھیک اسی طرح سے سر کٹا وومنز کو ٹارگیٹ کرتا ہے وہ بھی ان وومنز کو جو کی کافی زیادہ موڈن ہوتی ہے حالانکہ یہاں پر شردہ کپور تھوڑی دیر وکی سے باتیں کرتی ہے اینڈ اس کے بعد ہی وہ وہاں سے گائب ہو جاتی اے لیکن اب وکی کو نہ صرف سرکٹے کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہوتا ہے بلکہ وہ اس بات کو بھی مان لیتا ہے کہ سرکٹے نام کا کوئی راکشس گاؤں میں آ چکا ہے اس کے بعد ہی وکی سیتا ردرا بھیا کے پاس جاتا ہے جہاں جا کر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کا دوست بٹو بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر آ کر وکی ان دونوں سے سرکٹے کی بات کرتا ہے اور پھر وکی ردرا بھیا سے اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری مانگتا ہے جس پر ردرا بھیا اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ ٹائم سے سرکٹے کے بارے میں ساری جانکاری اکٹھا کر رہے ہیں اور اسی لیے وہ سرکٹے کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سرکٹ آج سے بہت سال پہلے ایجست کرتا تھا وہ بھی اس ٹائم پر جس ٹائم پر ستری ایجست کرتی تھی بسیکلی سرکٹ ایک انسان تھا جو کی سائز میں کافی زیادہ بڑا تھا لیکن سرکٹ ایک امیر آیاش اور ایک داروباج انسان تھا جو کی عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا اور صرف یہی نہیں بلکی جو ستری ہے وہ اس ٹائم پر ایک وحشہ تھی لیکن جب اس وحشہ نے یعنی کہ ستری نے کسی آدمی سے پیار کیا اور اس سے شادی کر لی تب یہ دیکھ کر سرکٹے کو بہت زیادہ گصہ آیا اور اسی لیے اس نے ستری اور اس کے پتی کو ایک ساتھ جلا کر مار دیا لیکن ہاں اسی ٹائم پر یہ بھی پتا لگا کہ مرنے سے پہلے ستری کی ایک بیٹی بھی ہوئی تھی اور جب سرکٹے نے ستری کو اور اس کے پتی کو جلا کر مارا تھا تب اس ٹائم پر ان کی بیٹی بہت ہی چھوٹی تھی لیکن ہاں جب ستری مری تب وہ مر کر ایک چڑیل بن گئی اور پھر اسی لیے اس نے سرکٹے کا سرکاٹ کے اسے جان سے مار دیا اینڈ اسی ریزن کی وجہ سے اس کا نام سرکٹا پڑا اور ہاں جب تک ستری ہمارے گاؤں میں تھی تب تک سرکٹ قید میں تھا لیکن آج سے کچھ سال پہلے جیسے ہی وکی نے ستری کی چھوٹی کاٹی ویسے ہی وہ پاورلیس ہو گئی اور وہ گاؤں کو چھوڑ کر دور چلی گئی اور جیسے ہی ایسا ہوا ویسے ہی سرکٹ آجاد ہو گیا اور وہ باہر آ کر عورتوں پر حملہ کرنے لگا کیونکہ سرکٹ آج بھی پرانے سوچ کا ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ عورتوں کو صرف گھر میں رہنا چاہیے اور ان کے پاس کوئی بھی ادھکار نہیں ہونے چاہیے اب سرکٹے کے بارے میں سب کچھ جانے کے بعد ہی وہ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخرکار وہ لوگ سرکٹے کو کیسے ہرائیں اور اس سے چٹی کو کیسے بچائیں گے لیکن کچھ ٹائم سوچنے کے بعد ہی وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پہلے ستری کو ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ آج آج آف کورس سرکٹے کو پہلے ستری نہیں مارا تھا اور اسی لیے اس بار بھی ستری سرکٹے کو ڈھونڈ سکتی ہے اور اسے مار سکتی ہے اس کے لیے وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ ستری کو ڈھونڈیں گے لیکن انہیں پتا لگتا ہے کہ ستری کو صرف جنا ڈھونڈ سکتا اے کیونکہ جنا کی بوڑی کے اندر ابھی بھی ستری کے بچے ہوئے انچ ہیں اس کے لیے وکی اور بٹو سیدھا جنا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ دونوں جنا سے پورا سین بیسکلی بھیڑیا کا پوسٹ کیڈ سین ہے کیونکہ اس ٹائم پر وقت کی اور بٹو جیسی جنا سے ملنے آتے ہیں ویسے ہی وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ورن دھمن بھیڑیا بن چکا ہے لیکن وکی اور بٹو کو ایسا کتا ہے اور اسی لیے وہ لوگ بھیڑ کو اگنور کر دیتے ہیں اور جنا کو لے کر سیدھا اپنے گاؤ واپس آ جاتے ہیں چندیری گاؤ لانے کے بعد ہی وکی اور بٹو جنا کو سچائی کو جان کر جنا کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور اسی لیے جنا ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی منع کر دیتا ہے لیکن وکی اور بٹو جنا اور ردرا بھائیہ کو لے کر سیدھا اسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر ستری ون کے اندر ستری سے فائٹ ہوئی تھی کیونکہ ان چاروں وہیں پر ملے گی اب یہاں پر جب یہ چاروں ہوتے ہیں تب یہاں پر انہیں ستری تو نہیں ملتی لیکن ان کا سامنا یہاں پر سرکٹے سے ہو جاتا ہے جو کی ان سب پر حملہ کر دیتا ہے اور سرکٹے کے حملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنا پوری طرح سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن اور سانسیں چلنا بھی بند ہو جاتی ہے اسی لیے ردرا بھائیہ وکی اور بٹو کو ایسا لگتا ہے کہ جنا مر چکا ہے لیکن بلکل دو تین منٹ بعد ہی جنا پھر سے زندہ ہو جاتا ہے اور زندہ ہونے کے بعد ہی وہ ان تینوں سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے بھاگنا پڑے گا جس کے اے اور سرکٹا ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہی وہ چاروں بھاگ کر سیدھا گاؤ کے ایک چوراہے پر آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر وہ لوگ سرکٹے سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سرکٹا ان چاروں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اپنے دھڑ کی مدد سے ان چاروں کو مارنے لگتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ وہ وکی کا گلا بھی دبا دیتا ہے اور اس کی گردن دبا کر اسے ہوا میں اٹھا لیتا ہے اور پھر یہاں پر گلا دب کے وکی مرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکٹے کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور وہ حملہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ شردہ کپور ہوتی ہے جس نے کی سرکٹے پر حملہ کیا ہوتا اے اپنی چوٹی سے کیوں کی اگر آپ کو یاد ہو تو ستری ون کے اینڈنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ شردہ کپور ستری کی چوٹی کو اپنی چوٹی میں ملا لیتی ہے اور اسی لیے اب ستری کی ساری پاور شردہ کپور کے اندر اے وچ مینز وہ کافی زیادہ پاورفل بن چکی ہے حالانکہ یہاں پر شردہ کپور اپنی پاورز کا یوز کر کے سرکٹے سے فائٹ تو کرتی ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سرکٹ شردہ کپور سے بھی کافی زیادہ پاورفل اے پر تب بھی شردہ کپور سرکٹے کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس وجہ سے سرکٹ اس ٹائم کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم سیدھا اگلے دن کی صبح کو دیکھتے ہیں یہاں پر اب سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں یعنی کی وکی بٹو جنار ادربھائیہ اور شردہ کپور اور یہ سب کہ سب ملکے سرکٹے کی بات کرتے ہیں